زہور دے لب و رخصار دے تذکرے کر دینے اور آقا علیہ السلام دے آمدہ تذکرہ کر دینے کریم آقا علیہ السلام دے اور صافح حبیدہ بیان کر دینے بے کے محفل سجا لینے آقا علیہ السلام دے ذکر و اذکار آپ پر شیر کر دینے علماء بلا لینے ناتخان بلا لینے اور بہانے بہانے نہ ربدا ذکر کر دینے کہ کہنے دینے ذکر نبی دا کر دینے رینہ ذکر نبی دا کر دینے رینہ ملکے آقا ذکر نبی دا ویسے مرضی آلے ہو میں عدیس عرض کی تیئے اے اوہ ویلائے اسی حضور دا ذکر پہ کرنیا رب ارشنت ساڑا ذکر بیا کر دا ملکے حضور دی ناتھ پڑھ لئی جیڑا کملی والے دی ناتھ پڑھ دا نا حضور دے دعا کر دینے حضور دے واسطے علماء بچھو میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نے حضور دی ناتھ پڑھی حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ناتھ سن کے نہ ہاتھ اٹھا لائے عرض کیتی یا رب العالمین حسان نے ناتھ پڑھی یہ بڑی پیاری لگی ہے میں عرض کرنا حسان دا چہرہ سلامت رکھیں حسان دا چہرہ بولو تے صحیح حسان بن ثابت دا چہرہ دوزار انیہ پسنے ہاں تنہ چو مینے ہمیں چار ناتھ خان دنیا تو گئے ہوگئے کنے ناتھ خان چار ناتھ خان یوسف محمد صاحب راشد آزم صاحب حنجز الفقار حسینی صاحب ایک اور سنا خان گئے نے فیس بک تھے انہیں یہ تصویر آئی ہیں خدا دی قسمیں اینجیسی جویں نبی دا غلام پھول کھڑیا ہوں دا کیوں نہ ہوں دا حضور ناتھ خانوں دعا دے کے گئے دوزی دعا زونے دیتی یا رب العالمین حسان بن ثابت دی مدد فرما حسان بن ثابت دی اور کدا کدا دل کر دا حضور دی باہر گئے چھو دعا لیند تھے کنے کنے دعا لیند ہی ماشاءاللہ آتھ دی چکے نہیں ہاتھ پانچ یونگلیاں آئیڈا پنجاد جو اڈی تکلیف کی تھی آتھ چکنے دی کنے لوڑ زبان حلال زبان حلال میں نہ ملکے کہلو زکر نبی دا زکر نبی دا کر دیا رینہ 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 زمینہ زکر نبی دا کرمہ زکر نبی دا کر دیا رینہ اس بہانے رل مل بینا اس بہانے رل مل بینا جنگا لگدائے اس بہانے رل مل بینا اس بہانے رل مل بینا لگدائے اس بہانے رل مل بینا مطلبہ رب دی رحمت ہندی رب دی رحمت ہندی ایک پنجابی دی کتابِ اشعار دے وچھا مذہبی لگاؤ رکھن والے گرانیاں میں تھی یقینن ہونی ہے قرآنی کتابِ او دا نامِ مِلَاد اکبر که نامِ مِلَاد اکبر کتاب دا نام کی یہ مِلَاد اکبر اس کتاب دے اندر ایک واقعہ ماہو تاڑیاں سماتا دیں نظر کر کے تو اڑکلِ اجازت لین لگاؤں خوش ہو کیا کوئی صبح آگاں مانی کہ اجازت لِل لما دے پھر تسی راضی ہو جانا ہے کیونکہ لنگر بھی تیار ہو گیا ہے تے کھان دا ٹیم بھی ہو گیا ہے علامہ ابنِ حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فضلِ کبیر کتاب دا نائیں کہنے مِلَاد شریف دا لنگر بندے دی شفاعت دا سبب بن جائے گا گناہگار دی شفاعت دا سبب بن جائے گا میرے قریم آقا علیہ السلام دے غلامو بغداد شہرے حضور دے مِلَاد دی محفل ہو رہے ہیں حضور دے مِلَاد دی محرز کرنا ہے مِلَادیاں محفلنچوں مِلدہ کی مِلَادیاں محفلنچوں مِلدہ کی مِلَاد بھی محفل ہو رہی ہے کوئی سید زادہ مِلَاد پردہ پر سید زادہ مِلَاد پردہ پر انہیں اعلان کی تابِ مِلَاد شریف کی محفل تو مَاد دعا کیتی جائے گی اور جیڑی دعا کیتی جائے گی انشاءاللہ مِلَاد وَالِدِ تَوَسَّلْنَال اوہ دعا قبول ہوئے گی اوہ دعا قبول ہوئے گی میرے قریم آقا لجبال آقا علیہ السلام دے غلامو محفل ختم ہو گئی سلام پڑھے آ جا رہے ہیں دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ایک چھوٹا جیا بچہ چھوٹی جی عمرے بابا جی دے قدمہ تیارڈ گیا سکرندہ بابا جی تُسا کیسی مِلَاد واسطے دعا مِلَاد تی محفل دعا کیتی جائے گی اور مِلَاد تی محفل واسطے تین روپے بھی خرچ کی تینے تے تینی دعا ماں کروانیاں تین روپے خرچ کی تینے تے تینی دعا ماں کروانیاں نے بابا جی کہنے لگے بیٹا دس کھڑیاں دعا ماں کروانیاں نہیں اسی ارض کرنیاں رب منظور فرمالوے بے بڑی مِربانی ایسے زوکنل بیٹھا کرو محفل دے اندر اللہ پاک تونوں سلامتی آتا فرمائے کہنے بابا جی میرے واسطے دعا ماں کرو تین دعا ماں کروانیاں نہیں تے مِنہو یقین ہے تُسا مانگنیاں نے رب نے قبول کر لینیاں کیونکہ مدینے والے تا ذکر کر کے دعا کریے تے رب عطا کر دین دا یار ساڑھے تو اڑھے دروازے ہیں تے لوگ فقیر ہوندے ہیں نا جو ساڑھے پیار ہیں تا ذکر کر دینے ساڑھے اباؤ اجداد دے شجرے پڑ دینے اسی راضی ہو کے اپنی تحقیق دے مطابق انہو دینے ہیں مِلاد والا رب دا پیار ہے رب دے پیارے دا ذکر کر کے منگیاں کلو رب خالی نہیں پیج دا رب خالی نہیں پیج دا بابا جی کہنے لگے دس کڑی دعا ماں کروانیاں نہیں کہنے لگا بابا جی پہلی تے دعائے میں یتیم نہ میرا باپ نہ میری ماں نہ میری بہن نہ میرا بھائی بابا جی بے سہارا ماں تے وکدہ وکاندہ ایس شہر وے چاہ گیا منہو کسے یہودی خریدی آئے بابا جی دعا کرو نا رب منہو ازادی والی زندگی اطافرمانا بابا جی نے اٹھ چکے عرض کی تیمال کا یہ بچہ منگدہ پہ ہے جو منگدہ انہو اطافرمانا دے انہو ازادی والی زندگی اطافرمانا لوگ کا آمین کیا بابا جی کیا پتردست دجی دعا کیلی کروانی ہے کہنے لگا بابا جی میرا مالک یہودی ہے اخلاقا چنگا ہے اخلاقا چنگا ہے یہودی ہے اور یاد رکھو دوستو اگر کسین رب کائنات کو منصب بتا فرمایا ہے او دے زیر دست کچھ لوگ کام کر دینے انہانا الحسن سلوک کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام دی سنت ہے حضور علیہ السلام دے غلام کہنے لگا میرا مالک یہودی ہے اخلاقا اچھا ہے دعا کرو اللہ انہوی ملاد والے دی غلامی اطافرمانا چند ہے یعنی وہ بھی مسلمان ہو جائے بڑی توجہ فرما ہو میں بڑی جلدین الاختام والا جا رہا ہوں دعا کرو رب کائنات انہوی اسلام دی دولت اطافرمانا ہے بابا جی نے حد اٹھائے یا اللہ ادھا مالک یہودی ہے انہو ازادی اطافرمانا یہودی نو کلمہ اطافرمانا انہو دنیا تی ازادی اطافرمانا یہودی نو جہنم دی اگ تو ازادی اطافرمانا لوگا آمین آکھا ان تیسری دعا بابا جی پچھ دینے بچہ بول دانے کہہ دیں ایک out اللہ مینے رہتے تیرے، آقا ام المریا سرورے کا ائران صلی اللہ علیہ سلمدے غلام بابا جی سید۔ دعاس دے دعاوں کردے پہنے بچہ دعاوں کروندہ پہ دو دعا میں وگنے transistorی دعا آپ جی ج گندنے بیٹا تاسنا پیلی دعا کروانا چاہنا ہے دجا بابا جی کہ سمون الکوا میں کڑھی دعا لے کہ آیا میرے دل وچہ عرض کیے عرض کیے میری حیثیت کیے میں خوشی عرض رکھا بابا جی کہنے نے بیٹا تسنا جدے کو لو منگنا ہے اور رب اللہ کل شہین کا دیرے بندیاں نل پیار کرنوالا ہے جدی بھار کا وچو منگنا ہے اور نبی بھی غریبان تے یتیمان دا سہارا ہے آخر بچہ بابا جی دے قدمہ تے دیکھ پی آئے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے اے نا حوال دا دیڑا ترجمائے بابا جی کھڑی والے دی زبان اچھ کر کے اگے جانا چاہنا بابا جی بچے نو اٹھا دینے سینے نا لان دینے کہنے نے کتوں انے درد لے ہونے دردان والیاں یارا دس دکار نے اساٹے تائی بڑی دلال ہمارا اور تیری چھوٹی جی عمر انہی محبت نہ لو نہ پی آئے اتنے درد نہ لو نہ پی آئے رب تینوں ازادیاں بھی عطا فرمائے گا تیرے مالکنوں دولت اسلام بھی عطا فرمائے گا منگنا کی منگنا ہی کہندہ بابا جی یقین ہو گیا ہے رب ازادیاں بھی عطا فرمائے گا یقین ہو گیا ہے میرا مالک کلمہ بھی پڑھ لوے گا پر آخری دعا ایسی ہے ایک کہندیاں بھی شرم ہون دیئے پر لج پال بڑا گریب نوازی بابا جی بھی رون لگ پہ سارے مجمدیاں کھاوے چانسو آگے کہندے نے پترہ دسنا کی منگنا چاہنا ہے بابا جی عرضے کرنا چاہنا وا ملا دی محفل وچے دے رو لبو رو سار دا تکرا کی تاجے کہندے نے وہ جدی آزل پان دا تذکرہ قرآن وچے جدی پیشانی دا تذکرہ قرآن وچے جدے لبو رو سار دا تذکرہ قرآن وچے لیدے لبان دا تذکرہ قرآن وچے جدی ریشتہ تذکرہ قرآن وچے جدی آل کیا صحاب جا تذکرہ قرآن وچے بابا جی دعا کرو نا او کملی والا اپنا دیدار کروا جاوے اب آجی دعا کرو کملی والے دا دیدار ہو جائے کملی والے دا دیدار ہو جائے میں مصطفیٰ علیہ السلام دا دیدار چاندھا ہوں میں حضور علیہ السلام دا دیدار چاندھا ہوں میرا تیلے گردائے جدا ملاد پڑے آج ہو میرے سامنے ہو میں او دے چیرے تذکرہ کرا او دے چیرے تھی زیارت کرا تے آقا لوگ کو یہ دے جیا کسے مائنے جمعہ ہی نہیں یہ دیاں تے لبان دے تذکرے قرآن ویچ یہ دیاں اکھان دے تذکرے قرآن ویچ میں نبیدہ چیرہ ویقا تے آقا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں میں دعا کرنا ملا دی محفل چو جاؤ نماز پڑھ کے سوں مدینے والے دی زیارت ہو جائے ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سلکار ہے ایسا نہیں ایک باری کہلو میرے نگاہوں میں جیسے میری سلکار ہے جیسے میری سلکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سلکار ہے ایسا